عوامی مفادات کے منصوبوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے گزشتہ حکومت تین تقامی سیاست کی وجہ سے انسانی خدمت کو روکا ہسپتالوں کو فرنس جاری نہ کر کے بربادی کی اس بات پر بہت دکھ پہنچا نشتر ٹو ہسپتال کے منصوبے پر جاری کام کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ملتان میں نشتر ٹو ہسپتال کے دورے کے موقع پر میڈیا سے زبطہ کو نساب کسی بھی تعلیمی انفرسٹرکچر کی ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے آئین پاکستان اور کمپیوٹر کوڈنگ کو قامی نساب میں شامل کر کے اگلی نسلوں کے لیے حقوق اور ذمہ داریوں کو جاننے کی بنیاد رکھی ہے جب ہمارے بچے اس ملک کو سنبھالیں گے تو وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے علم سے بھی باقوبی واقف ہوں گے وزیراعظم محمد شہباز شریف کا ٹویٹ آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بوٹ کی پاکستان کے لیے تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی منظوری منظوری سے پاکستانی معیشت مستحکم اور اقتصادی اتار چڑھاو سے محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی پاکستانی عوام کے لیے سماجی اور ترقیات اخراجات کے لیے گنجائش پیدا ہوگی آئی ایم ایف کا ٹویٹ حکومت کی انتق محنت اور آئی ایم ایف معاہدی کی شمرات سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دورانے ٹریڈنگ ہنڈرڈ انڈیکس پینٹالیس آزار آٹھ سو باسٹ پر پہنچ گیا ڈالر کے مقابل میں روپیہ بھی مستحکم ہونے لگا ڈالر کی قدر میں واضح کمی انٹرمیک میں ڈالر دو روپیہ ستتر پیسے سستہ ہو گیا سیاسی اور سماجی شخصیات سمیل سو سائٹی اور سعافیوں کے وقت کا جناہ ہاؤس کا دورہ جناہ ہاؤس دیکھ کر انتہائی دکھ ہوا کہ شرپسندوں نے اپنے ہی قائد کی گھر کو کس قدر بری طرح جلایا پاک فاج اور شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنا کسی بھی لحاظ سے قابل معافی جرم نہیں ہے شرکہ دریائے سطلچ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کا جبکہ ہیڈ سلمان کی کے مقام پر نچلے درجے کا سلاب ہے گنڈا سنگھ کے مقام پر اونچے درجے کے سلاب کا خدشہ ہے دریائے سطلچ میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کی آمد اور اخراج ایک لاکھ چودہ ہزار دو سو ساتھ ہے سلابی پانی سے قصور اور رکارہ کے متعدد دہات ذریعہ آب آئے ہیں ڈی جی پی ٹی ایم میں گلگت بلتستان اسمبلی میں قائد ایوان کا ادخاب آج ہو رہا ہے پی ٹی آئی فورڈ بلوک کے امیدوار گلبر خان و مسلی گنون پیپلز پارٹی اور جمعیت حرمارستان کے حمایت حاصل قائد ایوان کے لئے گلبر خان راجہ آزم خان راجہ ذکری اور جاوید منوانے کا اغضاء کے نامزد کی جمع کرائے تھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کوٹ اسلام آباد نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کے حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی کیس کی سمات ایڈیشنل اینڈ سیشن جج ہمائیوں دلاور نے کی آج تک کسی کرمینل کیس میں اتنی تاخیر نہیں ہوئی جتنی اس کیس میں ہوئی ہے الیکشن کمیشن وکیل امجد پرویز آج دنیا بھر میں یوم شہدائی کشمیر منایا جا رہا ہے مقبوضہ ریاست میں مکمل ہرطال تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو ڈوگرہ فورسز نے آزام دینے پر اندھا دھند فائننگ سے بائیس مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا آزادی کے لیے ریاست عوام کی بے مثال قربانی کو رائے کا نہیں جانے دیا جائے گا حریت قیادت بھارت مقبوضہ جمع کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے پاکستان کشمیری بہن بھائیوں کے مسلسل حمایت جاری رکھے گا اقوام متحدان انسانی حقوق سے مطالب پاکستان کی قرارداد متفقہ دور پر منظور کی ترجمان دفتر قارجہ ممتاز زارہ بلوچ کی ہفتہ وار بیڈیا پریف میں لگران وزیراعلا پنجاب موسیل نقوی کی زیر صدارت اجلاس لاہور کے بارہ تاریخی دروازوں کی بحالی کے پروچیکٹ کر جائزہ وزیراعلا موسیل نقوی کا تاریخی دروازوں کے ایڈ گیٹ تجاوزات ختم کرنے تاریخ امانتوں پر وال چاکنگ اور بینوز فارن ہتانے کا حکم بجلی کے اطار زیر زمین کرنے کیلئے لحسکوں سے رجوع کیا جائے گا پاکستان میں تمام شہریوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے بدھزم کے آثار قدیمہ کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کریں گے بدھمت کے مقامات پر آنے والے تمام بیرونی پیشباؤں کو خوش آمدیت کہیں گے گندھارا ٹوریزم ٹاسک فورس کے جیرمن رمیش گمار کی میڈیا سے کھتکو پلسطینی صدر محمود عباس کا مقربی کنارے کے شہر جننہ میں اسٹرائیلی جانہیت کا شکار پناہ سزین کیمپ کا دورہ وزشتہ ہفتے اسٹرائیلی فوجی آپریشن کے نتیجے میں ہونے والی وزی پیمانے پر تباہی کے بعد کیمپ کی فوری طور پر تعمیر نہ کریں گے پلسطینی صدر محمود عباس شعورپ میں گرمی کی شدید لہر سے شہری بے حال ہو گئے اٹلی میں درجہ حرارت اٹھالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے تجابوس کرنے کا امکان فلورنس اور روم سمیت اٹلی کے دس بڑے شہروں میں ہیٹ ویڈ ریڈ الارٹ جاری پولینڈ اور جرمنی سمیت دیگر ممالک میں بھی گرمی سے شہری بلبلہ اٹھے ہمیں جھوٹا میں پاکستان اور سری لنکا کرکٹ بورڈ الیون کا دو روزہ وارم اپ میچ بغیر نتیجے کے ختم سری لنکا الیون کے ایک سو چھانے رنز کے دواب میں پاکستان نے تین سو بیازیس رنز بنائے کھیل ختم ہونے تک دوسر ریننگز میں سری لنکا بورڈ الیون کی چانسٹو پر اٹھاسی رنز دو میچز کی ٹیسٹ سیریز کا آغاز سولہ جولائی سے گاز میں ہوگا ٹینیس گرینڈ سلیم ویمیلڈن اوپن چیمپینشپ مینز ویمنز سیمی فائنل لائن اپ مکمل عالمی نمبر ایک سپین کے کارلوس القراز اور روس کے دینیل مدویدیو کی لاسٹ فور میں رسائی خواتین سنگلز میں تینس کے انس جابر اور بیلاروس کے آریانا سیبلنکا سیمی فائنل میں پہنچ گئیں اسلام علیکم پاکستان ٹیلویشن نیوز پر خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاش و پرسا اور میں ہوں اروج فاطمہ ناظرین ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ عوامی فلاہو بہبود کے منصوبوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے بدقسمتی سے ماضی کی حکومت نے عوامی مفادات کے منصوبوں پر سیاست کی نشتر ٹو ہسپتال کے منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے خوشی ہے کہ منصوبہ اسی سال تی ستمبر تک مکمل ہو جائے گا ملتان میں نشتر ٹو ہسپتال کی دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ محمد نواز شریف کی قیادت میں نشتر ہسپتال کی توسی کا منصوبہ بنایا گیا تھا انتقامی سیاست کی وجہ سے انسانی قدمت کو روکا گیا خوشی ہے کہ نشتر ٹو ہسپتال کے منصوبے پر دن رات کام ہو رہا ہے یہ ہے تصویر کشی یہ ہے وہ تقابلی جائزہ اس حکومت کا جس کے سربراہ دن رات چور ڈاکو چور ڈاکو کی گردان ان کی ختم نہیں ہوتی تھی ان کو وقت ملتا تو ایسے عظیم ادارے جو کہ عوام کے لیے بننے تھے جن کی تمام جو لیگل جو پرسیڈرل تمام کورٹل فارمالٹیز مکمل ہو چکی تھی عربوں روپے نہیں کھربوں روپے ان کے پاس تھے توفیق نے ہوئی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے رہے اور جہاں پہ چور ڈاکو کا دن رات جو نعرہ لگانا تلگاتے رہے اور پاکستان اس طرح برباد ہوتا رہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہے گا پاکستان ضرور انشاءاللہ آگے پڑھے گا انشاءاللہ اگلے الیکشن کی نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ دہول آف پاکستان کے ساتھ مل کر اپنی تمام قوتیں بروکار لائے گی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے نشتر ٹو اسپتال کا دورہ کیا پانچ سو بس تنوں پر مشتمل اس اسپتال سے جروبی پنجاب کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ مستفید ہوں گے نشتر ٹو اسپتال کی امارت کا اسی فیصد کام مکمل ہو چکا ہے تیس ستمبر سے نیورو، گائنی، میڈیسن، سرجری، پیتھالوجی اور ایڈالوجی کے شعبے فعال کر دیا جائیں گے چار سو چھپن کنال پر مشتمل نشتر ٹو اسپتال کے دوسرے فیس میں ڈاکٹر اور نرسنگ ہوسٹر جبکہ تیسرے مرحلے میں میڈیکل کالج بنایا جائے گا نشتر ٹو کے جدید تیبی منصوبے سے جنوبی پنجاب، سندھ اور بلوچستان تک کے عوام جدید ترین سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے ناظرین وزیر آزم محمد شیحباز شریف نے کہا ہے کہ نصاب کسی بھی تعلیمی انفرسٹرکچر کی ریڑ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے آئین پاکستان اور کمپیوٹر کودنگ کو قومی نصاب میں شامل کر کے اگلی نسلوں کے لیے حقوق اور ذمہ داریوں کو جاننے کی بنیاد رکھتی ہے اپنے ٹویک میں وزیر آزم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے بچے اس ملک کو سنبھالیں گے تو وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی اور آئین پاکستان کے تقاسو سے بخوبی آگاہ ہوں گے وزیر آزم نے کہا کہ سمان صوفی کے قیادت میں اسٹریجگ اصلاحات یونٹ نے وزارت تعلیم کے ساتھ مل کر ان اقدامات کو عملی جامع پہنایا ہے ناظرین حکومت کی انتھک محنت اور آئی ایم ایف معاہدی کے سمرات سامنے آنے لگے کاروبار کے آغاز میں سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے ہنڈرڈ انڈیکس میں چار سو سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ بھی مستحکم ہونے لگا ہے اسے حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زمیر عباسے جی زمیر اس کے سمرات ہم نے دیکھے کہ جب سے یہ جو سٹاف لیول جو باتیں تیہ ہوئی اس کے بھی ہم نے سمرات دیکھے کہ اس کے نیکسٹ جو ورکنگ ڈیز تھے اس میں پی ایس ایکس نے بہت زبردست قسم کا کاروبار کیا اور ڈالر کا ریٹ بھی تقریباً دس سے بارہ روپے کم ہوا تھا اور وہ سلسلہ اب تک چاری ہے پی ایس ایکس میں تقریباً گیارہ سیشنز میں پانچ ہزار پوائنٹس انکریز ہو چکا ہے آج بھی پی ایس ایکس میں تقریباً چار سو چالیس پوائنٹس کا زفاہ ہو چکا ہے پی ایس ایکس جو ہے ہنڈرڈ انڈیکس پینٹالیس ہزار نو سو پچاس پر ٹریڈ کر رہا ہے اور آج ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ہنڈرڈ انڈیکس جو ہے وہ چالیس ہزار کی حد بھی عبور کر لے کیونکہ بزنس بہت اچھا چل رہا ہے نہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ ہونے والے محایدے کے اثر بلکہ سعودی عرب سے ملنے والے دو عرب ڈالر اور یو ای سے ملنے والا ایک عرب ڈالر نے بھی ہمارے جو فورن رزرف کو سٹرانگ کیا ہے اس خبر نے بھی اس مارکیٹ میں کافی بہتر اثر اپنا رکھا ہے اور مارکیٹ بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے کافی ٹائم سے پی ایس ایکس میں دیکھا جا رہا تھا کہ مارکیٹ ایک والیوم جو تھا وہ اتکرم آٹھ کروڑ کے آس پاس رکا ہوا تھا لیکن اب جو ہے والیوم کافی بڑھ چکا ہے اور پندرہ سے بیس کروڑ تک کا والیوم بھی دیکھا جا رہا ہے اس میں تو کافی پوزیٹیو نظر آ رہا ہے اس وقت پی ایس ایکس میں نہ صرف پی ایس ایکس بلکہ ڈالر کے ریٹ بھی میں بھی جو ہے وہ کمی دیکھنے میں آئی آج جب ٹریڈنگ سٹارٹ ہوئی انٹر بینک میں ڈالر تقریباً تین روپے ستیتر پیسے پہلے کم ہوا لیکن اس وقت تقریباً دوئی اہ دو روپے اور ستیتر پیسے کم کس حساب سے ڈالر جو ہے وہ چل رہا ہے انٹر بینک میں اور نہ صرف انٹر بینک بلکہ اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر جو ہے دو روپے کم ہوا ہے انٹر بینک میں ڈالر اس وقت دو سو چوہتے روپے اور چوہتے پیسے پہ تریڈ کر رہا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں دو سو ست ستر روپے پہ تریڈ کر رہا ہے تو کافی خوشائند معاملہ ہے یہ اور نہ صرف یہ بلکہ آنے والے دنوں میں بھی کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جو فائنلش انسٹیشنز ہیں جن سے لون ملنے کی توقع ہے جن سے فنڈس ملنے کی توقع ہے اس کے علاوہ جو فرنڈلی کنٹریز ہیں ان کے طرف سے بھی جو انویسمنٹ پوائنٹ آویو سے پاکستان میں جو ڈالر سائیں گے اس سے بھی ذر مبادع کی زخائر مزید سٹرونگ ہوں گے اور ڈالر کا ریٹ مزید کم ہوگا کیونکہ ڈالر کا ریٹ کم ہوگا تو پاکستان کے اوپر جو واجبل ادا کرزوں کی جو حجمیں اس میں بھی کمی آئے گی اور جو بزنس ہے اس کو بھی کافی فلورش کرنے میں مدد ملے گی تو اس وقت جو حکومتی پولیسیز ہیں وہ کافی بہتر سمت میں جا رہی ہیں اور ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ اگر ان پولیسیز کا تسلسل رہے تو ہمارے لئے کافی بینیفیشنل ہے کیونکہ یہ جو آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے سٹینڈ بائی ارنجمنٹ کا یہ نو ماہ کے لئے ہے تو اس کا جو سیکنڈ ٹرانچ جو کہ پہلا ٹرانچ ایک آشاریہ دو ارب ڈالر ابھی ہمیں ملنے والا ہے جبکہ دوسرا ٹرانچ ایک آشاریہ اٹھ ارب ڈالر کا جو ہے وہ ہمیں فیب میں ملے گا تو یہ تقیبہ آپ سمجھیں کہ کافی نو مہینے کے لئے ہمارے اوپر جو بینکرپسی کی جو تلوار تھی وہ ختم ہو چکی ہے یا جو پھر جو ریومرز تھے وہ ختم ہو چکے ہیں تو کافی اچھا ٹائم ہے نو ماہ کا اس میں اگر ان کی پالیسیز جو سٹیٹن رہی اور سٹیبل رہی تو نہ صرف یہ گورمنٹ بلکہ جو عام انتخابات کے بعد جو آئندہ آنے والی گورمنٹ ہے اس کے لئے بھی ایک اچھا پلیٹ فارم ہے کہ وہ ان کو تدسلسل کو جاری رکھے اور معاشی استحقام لائے جی اچھی خبریں میں سننے کو ملیں گی بہت شکریہ عظمیر عباس آپ اپٹیٹ کر رہے تھے اور ناظرین معاشوی استحقام کے لئے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی کوششیں رنگ لے آئیں عالمی مالیاتی فند کے اگزیکٹیو بورڈ نے تین ارب ڈالر کے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی منصوری تیتی ہے تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں قوم کو معاشی محاذ پر اس انتہائی اہم کامیابی کی خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ معایدہ معاشی جیلنجز پر قابو پانے میں مدد کرے گا معایدہ ملکی معیشت کو مستحقم کرنے کی حکومتی کوششوں میں اہم پیش رفت ہے وزیراعظم نے وزیراعظم محمد شہباز شریف اور ان کی پوری ٹیم کی کاوشوں کو سراتے ہوئے ایم ڈی آئی ایم ایف اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا آئی ایم ایف کے ساتھ بریک تھروں میں وزیراعظم شہباز شریف کی آئی ایم ایف کی منیجنگ ڈریکٹر سے پیرس میں ملاقات اور رابطوں نے قلیدی کردار ادا کیا آئی ایم ایف کے ساتھ سٹینڈ بائی ایرنجمنٹ کی منظوری کے بعد ایک ارب بیس کرو ڈالر کی پہلی قسط جلد پاکستان کو موصول ہو جائے گی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ذرہ موادلہ کے زخائر میں اضافے روپے کی قدر میں استعقام اور دیگر مالیاتی داروں کی پاکستان کے ساتھ انگینجمنٹ بڑھانے میں اہم سنگی میل ثابت ہوگا اپنے ٹویٹ میں وزیراعظم نے کہا کہ یو اے ای پاکستان کا درینہ دوست ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے اس اقدام کو قدر کی نکاح سے دیکھتے ہیں اس سے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے کی ہماری کوششوں میں مدد ملے گی ناؤسین آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورٹ کی پاکستان کے لیے تین عرب ڈالر کے سٹین بائی رینجمنٹ کی مزدوری سے پاکستانی معیشت مستحکم اور اقتصادی اتار چڑھاؤں سے محفوظ رکھنے میں مدد ملے گی آئی ایم ایف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ تین عرب ڈالر کے سٹین بائی رینجمنٹ کی منظوری سے پاکستانی عوان کے لیے سماجی اور ترقیات اخراجات کے لیے گنجائش پیدا ہوگی معیشت کی بہتری کے لیے حکومتی کاوشیں معاشی استحکان کے جانے تیزی سے پیشرت کا سلسلہ جاری ہے دوست ملک سعودی عرب کے بعد متحدہ درب امارات نے بھی سٹین بیک میں ایک عرب ڈالر جمع کرا دیے ہیں دو دن میں ملکی ذرہ موادلہ کے سخیر میں تین عرب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے راہیل انسار تفصیل بتائیں گے اپنی ریپورٹ میں وفاقی وزیر خزانہ محمد عساق ڈار نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں کہا کہ ہمارے دوست ملک یو اے ای نے بھی ایک عرب ڈالر سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیے ہیں اس طرح سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے ملنے والی رکوم کے بعد مرکزی بینک کے زخائن میں تین عرب ڈالر کا اضافہ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ سٹیٹ بینک کے زخائن میں بہتری سے پاکستان ترکے کی جانب گامزن ہو چکا ہے متحدہ عرب امارات کی قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک عرب ڈالر سٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں ڈیپوزٹ جمع کروایا ہے ریزروز کی پوزیشن ہے فارنکچینج کی وہ الحمدلہ بہتری کی طرف جا رہی ہے جولائے کے اند تک پاکستان کے جو ریزروز ایک پوائنٹ کے اوپر قریبا آٹھ ملین ڈالر پہ چلے گئے تھے وہ ان کو ہم چودہ اور پندرہ عرب ڈالر کے درمیان ریزروز کو پاکستان کو بل کر لیں وزیر خزانہ نے کہا کہ بینوں نے ملک ادائیگی میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ ڈیفالٹ کا راگ علاپنے والوں کو ایک بار پھر موں کی کھانا پڑی راہیل انسا پاکستان ٹیلیویجن نیوز اسلام آباد آئی ایم ایف کے جانب سے پاکستان کے لیے تین ایرب ڈالر کے سٹین بے ارینجمنٹ معاہدے کو کراچی کوئٹا اور جنوبی پنجاب کے تاجنوں اور شہریوں نے خوشائند قرار دیا ہے انہوں نے معاشی استحقان کے لیے حکومت کی کوششوں کو بھی سراحہ ہے ای ایم ایف کے اگریمنٹ ہونے سے جو سب سے زیادہ بہتری ہوگی وہ یہ ہوگی کہ پاکستان میں ایکنومک سٹیبلیٹی آ جائے گی کیونکہ ہماری جو قرضوں کی ادائیگی ہے بیرونی قرضوں کی اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ایک کمفرٹ ہو جائے گا گلوبل دنیا کا کانفیڈنس بھی ہمارے ہاں آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارے ہاں فلوز بھی آنے شروع ہو جائیں گے مجودہ حکومت نے اپنے تھوڑے عرصے میں جو ان کو پیڈڈ بھیلا ہے انہوں نے ملک کو ڈیفارٹ ہونے سے بچایا اور ملک کی جو معاشی صورتی خراب ہو رہی تھی اس کو بہتر کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے جو معایدے کیے وہ عوام کی بہتری اور کورو بلی تبکر کے لیے بہت بیس ثابت ہوں گے سابقہ حکومت نے جو اپنے معایدے کیے تھے اس کی وجہ سے ملک جو ہے وہ ڈیفارٹ ہونے کے قریب تھا تو مجودہ حکومت وزیراعظم خزانہ اسحاقڈار نے جو اپنی محنت و انتق سے جو آئی ایم ایف سے ڈیل کر کے جو معاشیت کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے وزیراعظم کی ذاتی کوششوں کی وجہ سے آئی ایم ایف کے ساتھ تین عرب کا جو معایدہ ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے آئی ایم ایف کی طرف سے جو پاکستان کو پہلی کسٹ جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے یہ بہت بڑا ایک پشائن قدم ہے اور اس سے پاکستان کے بہت سے معاشی مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے پاکستان کے جو عام اس وقت بڑی مشکلات کا شکار ہے امید ہے کہ اگر یہ اس پیسے کو جو ہے صحیح یوٹلائز کیا جائے تو پاکستان کی عوام کی مشکلات جو ہیں اس سے کم ہو سکتی ہیں آئی ایم ایف کے پہلی کس کے ادائیگی کے بعد حکومت کے بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کے استعمال کے حوالے سے ایک میکنیزم بنائیں ایک منصوبے کے تحت ان پیسوں کو استعمال کیا جائے پاکستانی عوام نے نو مئی کے واقعات میں ملوث کردار کو کیفرے کردار تک پہنچانے کی پورزور حمایت کی ہے عوام کا موقف ہے کہ فوج سرحدوں کی نگےوان ہے اس کے خلاف نہ بات ہو سکتی ہے اور نہ کرنی چاہیے تفصیل اس رپورٹ میں دیکھئے احمد شریف چودری نے اپنی حالیہ پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ ایک سیاسی جماعت کی طرف سے نو مئی کے واقعات کے بارے میں جھوٹا بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی مقصود سیاسی جماعت نے پرپیگنڈا کیا کہ یہ اداروں کا کیا دھرا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا ہے کہ یہ ایک سیاسی جماعت کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور اس بارے میں عوام الناس کے کیا رائے ہیں خاتین عزیرات مرکز اکیل شاہد بار تو ری شانے عز میں آئے شاہد ارز پاکستان مرکز اکیل شاہد بار باق سر زمین کا نظام مرکز اکیل شاہد بار مرکز اکیل شاہد بار ترجمانی مازی شانے آجانے استقبار سایہِ قرآئے جنجنا مرکز اکیل شاہد بار مرکز اکیل شاہد بار مرکز اکیل شاہد بار رحمان علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخصر الميزان والأرض وضعها للأنام صدق الله العظيم جزاک اللہ عزتماب وزیراعظم محمد شہباز شریف صاحب گاونر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب وزیراعلا پنجاب محسن نقوی صاحب منسٹرز پارلمنٹیرینز چیرمن ایچ اس سی پریزڈنٹ زرید رکیاتی بانک وائس چانسلرز اساترز آئے کرام اور اس تقریب میں موجود جنوبی پنجاب کے ہونہار طلبہ اور طالبات میرٹ سکولرز السلام علیکم خاتین وزرات میں سب سے پہلے تو وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ملتان آمد پر خوش آمدیت کہتا ہوں خاتین وزرات ملتان ایک تاریخ کا نام ہے ملتان اولیاء کی سرزمین ہے یہ بہاودین ذکریہ ملتانی کا شہر شاہ رکن عالم کا شہر شاہ شمس کا شہر موسیٰ پاک شہید کا شہر یہ درویشوں کا شہر اور یہ خدمت کرنے والوں کا شہر خاتین وزرات ہمارے اولیاء اللہ کا یہی مقصد اور یہی مقصد حیات تھا کہ وہ انسانیت کی خدمت کرتے تھے ان کو تعلیم و تربیت کے زیور سے آراستہ کرتے تھے اور اولیاء کی تعلیم کی روشنی میں وزیراعظم کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے وزیراعظم بھی پاکستان کے نوجوانوں کو تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں اور خدمت کے اس مشن میں خدمت کے اس مشن میں جب میں آپ سے مخاطب ہوں وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میرٹ اور صرف میرٹ کی بنیاد پر قوم کے ایک لاکھ نوجوانوں کو لیپ ٹاپس دینے جا رہے ہیں اور پچھلے پانچ ماہ میں تیس ارب روپے کے لونز دینے جا رہے ہیں اور دے چکے ہیں خاتین حضرات آپ کی برپور تعلیہ ہونی چاہیے پرائیم منسٹر صاحب کے یوت کے پروگرام کو اور ویجن کو ایمپلیمنٹ کرنے میں بہت ہی امپورٹن رول پلے کرتی ہیں میڈم شازہ فاطمہ سپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائیم منسٹر اون یوت افیرز ہیں میں ریکویسٹ کروں گا میڈم شازہ فاطمہ سے کہ وہ آئیں اور آج کے پروگرام کے حوالے سے گفتگو کریں آپ کی بھرپور تعلیوں میں میڈم شازہ فاطمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اونریبل پرائیم منسٹر اف پاکستان شہباز شریف صاحب اونریبل گوورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب اونریبل چیف منسٹر موسن نکوی صاحب اور میرے تمام یہاں پہ بیٹھے ہوئے وائس چانسلرز، ٹیچرز، منسٹرز اور سب سے اہم جو یہاں پہ طلباء موجود ہیں اور ہماری یوت موجود ہے آپ سب کو السلام علیکم آج جس تقریب کا ہم حصہ ہیں اس کے دو پہلوں ہیں دو ہزار گیارہ میں بطورے چیف منسٹر شباز شریف صاحب نے پنجاب میں لیپ ٹاپ سکیم شروع کی اور دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک جب تک کہ لیپ ٹاپ سکیم چلی تو وفاق اور صوبے نے مل کے وفاق میں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں اور صوبے میں شباز شریف صاحب کی حکومت نے دس لاکھ لیپ ٹاپس میرٹ کے اوپر جو ٹاپ کے طلباء تھے ان کو دیئے ان لاپ ٹاپس کا فائدہ کیا ہوا کیسے انہوں نے کووڈ میں بچوں کو ہیلپ کیا کیسے انہوں نے بچوں کی تقدیریں بدلی کچھ آپ ٹیسٹیمونیل سنیں گے کچھ آپ بچوں کی زبانی خود سنیں گے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی اسی طرح سے جو دوسرا حصہ ہے اس پروگرام کا وہ ایگری کلچر لونز کے حوالے سے ہے پرائی منسٹرز یوٹھ پروگرام کا ایک بہت اہم حصہ ہے پرائی منسٹرز یوٹھ بزنس ان ایگری کلچر لونز اس کے تحت نوجوان بچوں کو اور بچیوں کو کاروبار کرنے کے لیے یا زراد کے شعبے میں کام کرنے کے لیے آسان ایک ساتھ پہ کچھ بلا سود کرزے دیے جاتے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں روزگار ڈھوننے کی بجائے روزگار مہیا کرنے والے بنیں اپنا کاروبار کریں انٹرپنیورشپ کی طرف آئیں ذرات جو پاکستان کی معیشت کی ریڑ کی ہڈی کے برابر ہے اس کے اندر یہ ایک سرمایہ کاری ہے اور ہماری یہ جو یوتھ میں ایک انویسٹمنٹ ہے یہ تمام جو اتنا بجٹ لگایا گیا یہ بلکل ایکسپینڈیچر نہیں ہے یہ ہمارے یوتھ میں انویسٹمنٹ ہے جس کے ہمیں بہت سب سے زیادہ جو ہمیں ریٹرنز نظر آتے ہیں وہ یوتھ میں انویسٹمنٹ کی آتے ہیں تو یہ دو پہلوں ہیں آج کی اس تقریب کے اس کے علاوہ پرائم نیسٹرز یوتھ پروگرام دوہزار گیارہ سے صوبے میں اور دوہزار تیرہ سے وفاق میں چل رہا ہے نواز شریف صاحب نے یہاں پہ ایک باقاعدہ پرائم نیسٹر آفیس کے نیچے ڈپارٹمنٹ کیا جس کو اب شباز شریف صاحب کی ویجن سے آگے بڑھایا جا رہا ہے اس کے تحت مختلف پروگرامز ہیں جو کہ آپ جس کی ڈاکیومنٹری دیکھیں گے میں اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گی آخر میں میں اپنی ٹیم کا پرائم نیسٹرز یوتھ آفیس کی ٹیم کا ایچی سی کی ٹیم کا ذرائی ترقیاتی بینک کی ٹیم کا اور یہاں پہ ملتان میں جو ہمارے ہوسٹس ہیں تمام ایڈمنسٹریشن کل سے ہمارے ساتھ ہیں ان سب کا شکریہ دا کروں گی میڈیا کا شکریہ دا کروں گی اور اب امید کروں گی کہ آپ آج کی تقریب میں آپ اس کو انجوائے کریں گے اور ہم سب مل کے اس کو کامیاب بنائیں گے آپ سب کا بہت شکریہ خاتین ازرات جیسے مادم شازہ بتا رہی تھیں پرائم نیسٹرز صاحب کا ویجن ہے وہ آپ کو جاب سیکر سے جاب کرییٹر بنانا چاہتے ہیں آپ نے صرف نوکری کی تلاش نہیں کرنی بلکہ آپ نے نوکریاں دینی ہے آگے جا کے تو یہ پرائم نیسٹرز صاحب کا ویجن ہے آپ کی برپور تعلیہ خاتین ازرات خاتین ازرات میں ریکویسٹ کروں گا اس موقع پر ڈاکٹر محمد علی صاحب جو وائس چانسلر ہیں بہاودین زکریہ یونیورسٹی کے کے وہ آئیں اور مختصر گفتگو کریں اساتذہ کرام ہمارے سر کا تاج ہیں اور وائس چانسلر صاحب کو پرائم نیسٹر صاحب کی خصوصی ہدایت پہ وہ آ رہے ہیں اور گفتگو کریں گے آپ برپور تعلیوں میں استقبال کریں وائس چانسلر بہاودین زکریہ یونیورسٹی ڈاکٹر محمد علی بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب پرائم نیسٹر پاکستان میہ محمد شباز شریف صاحب چیپ منیسٹر پنجاب گوینر پنجاب اور جو منیسٹر آج تشریف لائے ہیں چیرمن ایچ ایسی ہیں میرے فیلو وائس چانسلز ہیں لیڈرشپ ہے یہاں پہ اور میرے عزیز طلبہ و طالبات میں آپ کی طرف سے بہاودین زکریہ یونیورسٹی ملتان کی طرف سے اور ساؤت پنجاب کی طرف سے سر آپ کو اس عظیم درس کا میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی ایفرٹس ہیں یہ ہماری یوت میں انویسمنٹ کی آپ کو میں اس حر یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ نے یہ سکیم دوہزار گیارہ میں لانچ کی تھی تو آپ ہمارے گراؤنڈ پر تشریف لائے تھے آپ اور میہم عمد نواز شریف دونوں تھے اور بہت ہی بڑی ہم نے وہ فنکشن کیا تھا اور آپ نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے تھے اسی ہی ہال میں مریم نواز شریف صاحبہ تشریف لائیں تھیں اور میں اپنے وائس چانسلز کی طرف سے اکڈیمیا کی طرف سے آپ کا ممنون ہوں کہ یہ جو آپ ڈائریکشن سیٹ کر رہے ہیں کہ ہم فیوچر میں اپنے طلبات کے حوالے کیا کر رہے ہیں اور ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور وہ خاص طور پر آج کل ای لرننگ کا زمانہ ہے تو آپ کا یہ ایفرٹ بالخصوص جو کہ لیپ ٹاپ ڈسٹیبیوشن ہے اور آج آپ کا یوت کا جو لون سکیم ہے اور باقی جتنے بھی پروگرام آپ نے لانچ کیے کل میں آپ کی سپیچ سننا تھا اور میں بہت مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ کہا کہ صرف اور صرف اس ملک کی ترقی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم یوت میں انویسٹ کریں تو جنابے والا میں اپنی طرف سے بہاہدین زکیہ یونیورسٹی کی طرف سے اور ساؤت پنجاب کی ساری یونیورسٹیز کے وائس چانسلر یہاں آئے ہوئے ہیں چیرمن اچی سی کی طرف سے آپ کا ممنون ہوں اور ہم یہ آپ کے ساتھ اہد کرتے ہیں کہ جو مشن آپ نے ہمیں سونپا ہے ہم سارے ملکے اس پاکستان کو بہتر بنائیں گے آگے لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ مستقبل میں پاکستان آگے ترقی کرے گا اور میں سر مجھے ذرا صوفیزم پر شوق ہے تو ایک چھوٹا سا کلام ہے سر بابا غلام فرید کا وہ آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا اور وہ آپ کے لئے ہے سر کہ کوئی بڑھ گیا زینت پکھیاں دی کوئی چھڑ کے شیش محل چل لیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں دا کوئی ریت گرم تے تھل چل لیا کوئی بھل گیا مقصد آون دا کوئی کر کے مقصد حل چل لیا اتحار کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چل لیا کوئی کل چل لیا میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیہ پیدا کرے اور آپ کو حمد دے کہ آپ لوگوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے وزیراعظم نہ صرف آسانیہ لوگوں کے لئے پیدا کر رہے ہیں بلکہ آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے وزیراعظم اور ان کی ٹیم کو دیا ہوئے بھرپور تعلیہ لیڈیز این جنٹرمن پرائم منسٹر صاحب نے بی سی صاحب کو ریکنائز کیا خاتین و حضرات یہ جو لیپ ٹاپ کا سفر ہے جیسے بتایا گیا کہ دوہزار کیارہ سے یہ چلا تھا اور تس لاکھ سے زیادہ لیکٹوپس تقسیم ہو چکے اور اس سال ایک لاکھ مزید اور اگلے بجٹ کے لیے بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک لاکھ مزید کا اعلان کیا ہے اس سفر کی ایک مختصر جھلک دیکھتے ہیں آئیے ایک شوٹ ویڈیو دیکھتے ہیں نوجوان بچے اور بچیاں آپ ہمارے سروں کے تاج ہیں آپ پاکستان کے افق پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں with the combination of youth and experience انشاءالا ہم پاکستان کو عظیم بنائیں نوجوانوں سے متعلق وزیراعظم محمد شہباز شریف کا یہ بیشت کوئی آج کی بات نہیں یہ اسی سوچ اور فکر کا تسلسل ہے جب نوجوانوں کے قائد نے پنجاب میں youth program کی بنیاد رکھی تھی وزیراعظم پاکستان نے اسی وقت یہ ادراد کر لیا تھا کہ اگر پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو نوجوانوں کو گمراہی سے بچا کر علم دوستی، فیغتی اور تخلیق کے مواقع فراہم کرنا ہوں گے یہ وہ دور تھا جب پہلی بار youth policy لانچ کی گئے فنانچل کرنچ ان کے پاؤں کی زمزید نہیں بننے دیں گے نوجوانوں کو سکولرشپز دینے کے لیے اربوں روپے کا انڈاؤومنٹ فنڈ قائم کیا گیا دوستار کے لیے بزنس لونز دینے کا آغاز ہوا سکل ڈیویلپمنٹ پر توجہ دی گئی پنجاب سپورٹس فیسٹیبل کا انعقاد کیا گیا جس میں جہاں نامبر کھلاڑی اُبھر کر سامنے آئے وہاں سب سے بڑے پاکستانی پرشم کا ورلڈ ریکارڈ بھی بنایا گیا دانش سکول جیسے بے مثال ادارے بنائے گئے توپرز طالبہ کو انٹرنیشنل ایکسپوزر دینے کے لیے یورپ کی انیورسٹیوں کے دورے کر آئے گئے جہاں انہوں نے ممتاز سکولرز اور نوبل لاریئر سے بھی ملاقات کی کم وسیلہ ہونہار نوجوانوں کی جانب وسائل کو یوں مورا گیا کہ میٹرک میں نمائی پوزیشن حاصل کرنے والا نان بائی آج ایک انتاز یورسٹی کا پروفیسر بن چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ پہلی بار نوجوانوں کو میرٹ پر لیپ ٹاپس دینے کا آغاز کیا گیا کیونکہ وزیراعظم شہبان شریف کی دور اندیش نظر یہ واضح دیکھ رہی تھی کہ اگر پاکستان نے آئی ٹی کی دور سے غدم ملا کر چلنا ہے تو ہمیں ایک ایسی نوجوان نسل تیار کرنی ہوگی جو جدید دور کے تقاضی سے مکمل ہم آہنگ ہو نوجوانوں کے قائد کا یوت پروگرام کی اہمیت پر یہ پختہ یقین ہی تھا کہ دوہزار گیارہ میں پنجاب سے شروع ہونے والے اس خافلے کو پھر وزیراعظم نواز شریف کی سرپرستی میں دوہزار اٹھارہ تک ملک کے کونے کونے تک پھیلا دیا گیا جس سے مجموعی طور پر نو لاکھ چھپیس ہزار دو سو پچھتر نوجوان مستفید ہوئے نوجوانوں کو لیپ ٹاپس کے زریعے جدید علوم تک رسائی دینے اور ڈیجیٹل لٹریشی بڑھانے کا ہی سمر ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں آئی ٹی ایک سپورٹس میں حیران کل اضافہ ہوا ہے پہلے بھی کہا تھا آج پھر کہتا ہوں کہ میں ان کو لیپ ٹاپ دے رہا ہوں لشن کوف نہیں دے رہا یہ تعمیری پولیسیاں اگر جاری رہتی تو نہ آج نو مئی جیسا واقعہ رونما ہوتا اور نہ ہی نوجوان یوں نفرت اور انتشار کی سیاست کی نظر ہوتے ہیں الحمدللہ اب دوبارہ پرائی منسٹر یوٹھ پروگرام کو مکمل بحال کر دیا گیا ہے اور ملک بھر میں ایچی سی سے تسلیم شدہ وفاقی یونیورسٹیوں کے طلب اور طالبات کو میرٹ پر ایک لاکھ لیپ ٹاپس دینے کا آغاز ہو چکا ہے پرائی منسٹر یوٹھ بزنس لونز کے تحت محض پانچ سلما میں نوجوانوں کو تیس ارب روپے کے آسان کاروباری کرزاجات جاری کیے جا چکی ہیں اور روہ مالی سال کے دوران اسی ارب روپے کے مزید کرزاجات جاری کیے جائیں گے انشاءاللہ نوجوانوں کو جاری کیے جانے والے حالیہ کرزاجات کا حجم گزشتہ دس سال کے مجموعی حجم کے مقابلے میں پچانس فیصد زیادہ ہے جو شہباز میٹ کی ایک اور درخشان مثال ہے پرائی منسٹر یوٹھ پروگرام کے سائے میں نوجوانوں کو پھر سے وہ بالو پر مہیا کیے جائیں گے جن کے ساتھ وہ درختی اور خوشحالی کے آسمانوں کو چھو سکیں گے آگے بڑھو نوجوان چھولو آسمان تینکیو پرائی منسٹر تینکیو گورمنٹ اف پاکستان خاتین و حضرات یہ وہ انیشیٹیوز تھے جو پرائی منسٹر صاحب نے نوجوانوں کے لیے لیے پرائی منسٹر صاحب کے لیے گورمنٹ اف پاکستان کے لیے بھرپور تعلی ہیں لیڈیز این جینٹلمنٹ خاتین و حضرات وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک ویجن اور بھی رہا وزیراعظم جب بھی طلبہ اور طالبات کی کسی تقریب میں جایا کرتے تو وہ یہ کہا کرتے کہ میں اپنے ہونے ہار طلبہ اور طالبات کو قوم کے بیٹوں اور بیٹیوں کو گارڈ اف آنر پیزنٹ کرنا چاہتا ہوں تو ہمیشہ کی طرح یہ روایت آج ملتان میں آپ کے سامنے پیزنٹ کی جائے گی ملتان پولیس کا ایک چاکو چوبن دستہ ہونے ہار طلبہ اور طالبات آپ کو گارڈ اف آنر پیزنٹ کرتا ہے میں طلبہ اور طالبات سے ریکویسٹ کروں گا آپ اپنی سیٹوں پر کھڑے ہو جائیں سیٹوں سے کھڑے ہو کر اس گارڈ اف آنر کا مہینہ کریں اور گارڈ اف آنر کو ریسیف کریں آپ کی بھرپور تالیوں میں پنجاب پولیس کا ایک چاکو چوبن دستہ ہونے ہار طلبہ اور طالبات کو گارڈ اف آنر پیش کرتا ہے موسیقی موسیقی آف سیدو گار سندر دک گار جانس سلامی دگر جانس سلام 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 نیچے فنگ کریں گے نیچے فنگ گار بازو فنگ کریں گے بازو فنگ گار دنے پھر یہ غازی یہ تیرے پورے سرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے سوکیں کو ڈائی تو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و تریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی جانس سلام 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 جانس چار بل گر کے ہو اللہ ہو اہد کہتے تھے لیڈیز این ڈینٹلمن آپ کی بھرپور تالیاں خاتین و حضرات بھرپور تالیاں ہونی چاہیے گارڈ آف آنر آپ نے رسیب کیا پرائم منسٹر کی اس جیسٹر کے لیے بھی بھرپور تالیاں خاتین و حضرات آج میرے سیبان میں بہت سی سکسس سٹوریز بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی میرٹ سے اپنی محنت سے اپنا مقام حاصل کیا آج قوم کی ایک قابل فخر بیٹی ملتان کی بیٹی میں چاہتا ہوں کہ وہ آئے اور خود اپنی کہانی آپ سے شیئر کرے میں ریکویسٹ کروں گا فضہ نسیم سے بی ایس اگری کلچر کی طالبہ ہیں لیپ ٹاپ ریسیف کریں گے آج وزیراعظم سے اور انہوں نے بھی فور آوٹ آف فور جی پی اے حاصل کیا ہے اور لیپ ٹاپ کی مستحق ٹھہریں ہیں قوم کی اس بیٹی کی کہانی سنتے ہیں آپ کی بھرپور تالیوں میں میرٹ سکولر فضہ نسیم اسلام علیکم میرا نام فضہ نعیم ہے اور میں محمد نواز شیف یونیورسٹی آف ایگری کلچر سے بلونگ کرتی ہوں اور میں بی ایس ایگری کلچر کی سٹوڈنٹ ہوں تو سب سے پہلے تو میں اللہ تعالی کی بہت شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالی نے مجھے یہ اس قابل کیا کہ آج میں یہاں پہ کھڑی ہوں الحمدللہ اس کے بعد میں ریسپیکٹڈ پرائم منیسٹر کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس طرح کی سکیمز یہ پروجیکٹس انٹرڈیوز کروایا ہے جو کہ سٹوڈنٹ کو بہت سی اپرچنٹیز پروائیڈ کرتے ہیں اور سپیشلی ان سٹوڈنٹ کے لیے جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں بڑھنا چاہتے ہیں لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ بہت بڑی اپرچنٹی ہے اس کے بعد میں میں کہنا چاہوں گی میرے فادر میرے فادر اس دنیا میں نہیں ہے تو ان کی ڈیت کے بعد ہمیں بہت ہمیں سٹرگل کرنی پڑی میری مدر نے بہت سٹرگل کیا ہم نے بہت سٹرگل کیا اتنی محنت کی اور آج ہم اس قابل کیا کہ ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ہمیں یہاں تک لے گیا ہیں میری ممہ ہمیں یہاں تک لائیں وہ میں نے اپنی ایف ای سی بی سکولرشپ پہ میں نے کی ہے الحمدللہ اس کے بعد میں یونیورسٹی میں آئی اور یونیورسٹی میں یہاں پہ ہمارے وائس چانسلر بیٹھے ہیں دکٹر آسف علی ہماری یونیورسٹی ہمارے تیچرز انہیں ہمیں اتنا سپورٹ کیا مجھے اتنا کوپریٹ کیا سٹڈیز میں اتنی ہلپ کی اور میں نے بھی بہت محنت کی تاکہ اپنے گریڈز میں منٹین کر سکوں اور آج میں یہاں پہ کھڑی ہوں اور میریٹ پہ الحمدللہ کوئی سفارش نہیں میں میریٹ پہ ہوں میں نے بہت محنت کی ہے اور میں آج یہاں پہ کھڑی ہوں اور میں پرائیم منیسٹر سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اسی طرح کی اور سکیم سکولرشپ انٹریڈیوز کروائیں تاکہ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو اویل کر سکیں اور اسی طرح کی بہت سی اپرچینٹیز کو اویل کر سکیں اور ان سٹوڈنٹس کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے اور انشاءاللہ انہوں نے پہلے بھی اعلان کر دیا ہے لیپ ٹوپس اور کا اور انشاءاللہ وہ فیوچر میں اور بھی بہت سکیمز اور سکولرشپ انٹریڈیوز کروائیں کہ اگر میں اپنے یوت کو اور اپنے سب سٹوڈنٹس کو یہی پیغان دوں گی کہ اتنی محنت کریں محنت کریں میریٹ پہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ بھی یہاں ہوں گے لیپ ٹوپس ریسیب کریں گے اور سپیچ کریں گے انشاءاللہ کیونکہ ہم چھویں گے کیونکہ ہم ہے پاکستان پاکستان زندہ بات بہت شکریہ یہ ہماری قوم کی قابل فقر بیٹی اور میں آپ کو بتاتا چلوں پرائیم منسٹر صاحب ہمیشہ سے یہ کہا کرتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ کے والد نہیں ہے تو محمد شہباز شریف سپانی والد ہے آپ کی بھرپور تعلیوں میں پرائیم منسٹر صاحب اس بیٹی کو ریکنائز کر رہے ہیں میں چاہوں گا پورا ہال بھی سٹیننگ اوپیشن دے اس بیٹی نے اپنی محنت سے اپنی جہدے مسلسل سے حالات کو شکست دی اور میرٹ پر آج یہ لیپ ٹوپ حاصل کر رہی ہے قاتین عزرات جیسے کہ آغاز میں بھی تذکرہ ہوا پرائیم منسٹر صاحب کا ایک اور ریولوشنری انیشیٹیو پرائیم منسٹر یوت بزنس ان اگری کلچر لون اور اس حوالے سے پرائیم منسٹر صاحب نے جینوری میں اس کا بازابطہ طور پر افتتا کیا اور ویڈن ا شورٹ سپان او فائیف تو سکس منٹس تیس ارب روپے کے کرزے نوجوانوں تک فراہم کیے جا چکے ہیں کیونکہ پرائیم منسٹر آپ سب کو انٹرپرنیور بنانا چاہتے ہیں یہ لون سکیم کیا ہے کیسے کام کرتی ہے اس کی سکس سٹوریز آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا آئیے ایک شورٹ ویڈیو دیکھتے ہیں کبھی سوچا نہیں تھا اپنے برخوں کی زمین ایسے بیچنی پڑے گی کیسے کیسی مشکلوں سے اببہ نے ہم سب کو بچایا ہے وگر اب جب انہیں ہماری ضرورت ہے ہم کیسے ان سے مو موڑ لیں زمین پھر آ جائے گی اور باپ پھر نہیں آئے گا باجی میں نے سوچا کہ پڑھائی چھوڑ کرنا میں کوئی کام سیکھ لیتا ہوں تم اکیلی یہ سب کیسے سنبھال ہوگی میں اکیلی نہیں ہم دونوں مل کر اپنے کھیت سنبھالیں گے یہ دیکھو پر زمین تو پہلے ہی بہت تھوڑی رہ گئی ہے زمین تھوڑی ہے پر آسمان تو بہت بڑھے تقدیر بدلتی نہیں بدلنی پڑھتی ہے ادم اٹھانا پڑھتا ہے اور راستے خود ہی نکلا دیں پرائم منسٹرز یوٹھ لون پروگرام جس نے بدلی تقدیر میری اور مجھ سے جڑے لوگوں کی آؤ کر دکھائیں اور پاکستان کو آگے بڑھائیں پرائم منسٹرز یوٹ بزنس این اگریکلچر لون سکیم کے ساتھ ساتینہ حضرات یہاں پر احمد حسن صاحب کے تاثرات میں آپ کے سامنے پریزینٹ کرنا چاہتا ہوں جو اس کیم کے ایک بینفیشری تھے آئیے یہ تاثرات دیکھتے ہیں میرا نام احمد حسن ہے میں چک نمبر 377 wb کا رہیشی ہوں میری اہم فیل فزکس مکمل ہو چکی ہے مجھے پرائم منسٹر یوٹ لون سکیم کا علم ہوا اس کے لئے میں نے زرائی ترکیاتی بینک بستی معلوق سے رابطہ کیا اور پندرہ لاکھ دس ہزار کے لئے درخواست جمع کروائے زرائی ترکیاتی بینک عملے نے میرے ساتھ برپور تاون کیا اور مجھے بہت جال کرزہ پروائیڈ کیا پندرہ لاکھ دس ہزار کرزے کی رقم سے میں نے دودھ اور گوشت کے جنور خریدے جس سے میری احمدنی میں خطر خواہ اضافہ ہوا ان جنوروں کی دیکھ بال کے لئے میں نے دو بے روزگار نوجوانوں کو ملازمت پر رکھا میں جناب پرائم منسٹر صاحب اور زرائی ترکیاتی بینک کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے مجھے باعزت روزگار کے لئے کرزہ فرام کیا جی قاتین و عزرات یہ احمد حسن یہ بینیفیشری یہاں پہ موجود ہیں پرائم منسٹر صاحب کے ویجن کے تحت آج ان کے پاس اپنا روزگار ہے ان کے لئے بھرپور تالیاں لیڈیزن جنڈی ساتین و عزرات مجھے وہ علامہ اقبال کے وہ مصرے یاد آ رہے تھے پارسی کے مصرے ہیں لیکن ان کا مفہوم یہ ہے مولانا رومی اور اقبال کا آپس میں مقالمہ ہے اور مولانا رومی علامہ اقبال کو یہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا شکوہ نہ کرو اگر تم محنت کروگے تو رب العزت تمہیں ایک نئی تقدیر عطا کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود ہوں اور محنت کریں اللہ رب العزت ضرور آپ کی تقدیر میں نئی تبدیلیاں انشاءاللہ پیدا کریں گے خانتین و عزرات اسی سکیم کے حوالے سے ایک فیچر سٹوری ہے کلسوم بی بی صاحبہ کی آئیے یہ فیچر سٹوری دیکھتے ہیں میرا ناکہ سوم آئیے ہم از نور پر لی تفتیل ہاتھ پر گناہیے کیا میرا فارا میں میں ایک دن اخبار کے ایڈوک ہے میرے دھو ایڈوان دیا پہلا کی تھی میں نے دو دین دن مشکلان مل گیا دaudین بینک پہنے بینک پہنے میں شکریہ دا کر گیا ہم نے دو دین مشکلان دیتا ہے میں مجد کر رکھر گلیاں اپنے دو دن میں لے چکی دیاں بچکنوں روزی خوائند گیاں میں کوبردہ بیز تیار کر کے میں سارے وستیالنوں سہولت دیساں انہ دے شکریہ دا کر گیاں وزیراعظم قادمی عظم دمت شکریہ دا کر دیو دوسری آرکان دوسری آرکان دوسری آرکان دوسری آرکان جمانہ میں ایک ارزہ دیو شکریہ لیڈیزن ڈینٹلمنٹ دس از ریل ٹرانسومیشن بھرپور تالیاں ہونی چاہیے خاتین آزرات خاتین آزرات اب وہ مرحلہ آ چکا ہے جب وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جنوبی پنجاب کے اس شہر ملتان میں بازابطہ طور پر لیپ ٹاپس کی تقسیم کا آغاز کریں گے میں ریکویسٹ کروں گا عزتما وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کہ وہ سٹیج پہ تشیف لائیں میں ریکویسٹ کروں گا وزیراعظم سے گاونر سے ہمارے منسٹرز کہ وہ بھی سٹیج پہ تشیف لائیں اور یہ لیپ ٹاپس ہمارے ہونہار طلبہ اور طالبات میں تقسیم کریں شازہ فاطمہ چیئرمن ایچی سی آپ بھی تشیف لائیں جیرمن حیر ایر 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 اکیشن مادم شازہ فاطمہ سپی ام مادم 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 ماری مورنگ زیب سیب کوفیدل انفیشن منسٹر مادم اگر آپ بھی تشیف لائیں میڈم شازہ فاطمہ آپ بھی تشریف لائیں میں ریکویسٹ کروں گا یہ وہ بچے ہیں خاتین عزرات میں آپ کو یاد دلاتا چلوں جن کا جی پی اے فور آوٹ او فور ہے یہ پہلا لابٹاپ جا رہا ہے جی فرا فاطمہ صاحبہ کو وی سی بھاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کو بھی پرائم منسٹر صاحب نے خود ان کو طلب خدمائے وہ بھی تشریف لاتے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا فرا فاطمہ صاحبہ سے چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری این اینیمل سائنسز سے ان کا تعلق ہے میں ریکویسٹ کروں گا عبدالرحمان ایم ایسن یونیورسٹی ملتان سے ان کا تعلق ہے میں ریکویسٹ کروں گا مبشرا بشرا غازی یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے میں ریکویسٹ کروں گا عریبہ ندیم سے گورنمنٹ صادق کالج ویمن یونیورسٹی بہاولپور سے ان کا تعلق ہے میں ریکویسٹ کروں گا علی اسامہ سے ان کا تعلق اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سے ہے میں ریکویسٹ کروں گا خاتین وزرات آپ کی تعلیوں ہونی چاہیے یہ آپ کے اس خطے کے ہونہار طلبہ اور طالبات لاریب افضل خاجہ فرید یونیورسٹی آف انجینئرنگ انڈ انفرمیشن ٹکنالوجی سے ان کا تعلق ہے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں یہ ہونہار بیٹے بیٹیاں فور آوٹ او فور جی پی لیا ہے انہوں نے فرزہ نائم محمد نواز شریف یونیورسٹی آف ایکریکالچر ملتان سے ان کا تعلق ہے خاتین حضرات میں ریکویسٹ کروں گا امیر فاروق سے یونیورسٹی آف جھنگ سے ان کا تعلق ہے میں ریکویسٹ کروں گا مرینا بشیر سے تھلگ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے میں ریکویسٹ کروں گا طیبہ ارشد سے دی ویمن یونیورسٹی ملتان سے ان کا تعلق ہے میں ریکویسٹ کروں گا آنیا فاطمہ سے بہاودین ذکریہ یونیورسٹی سے ان کا تعلق ہے پاکستان خاتین حضرات چیکس چیکس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا میں ریکویسٹ کروں گا پریزیڈنٹ ذری ترقیاتی بانک لیمٹیڈ کو کہ وہ بھی سٹیج پر تشریف لائیں اور پرائیم منسٹر صاحب کی لیڈرشپ میں ان چیکس کو ڈسٹریبیوٹ کریں ذری ترقیاتی بانک نے پرائیم منسٹر صاحب کی ہدایت پر پانچ ماہ کے اندر دس ارب روپے کا یہ کرزہ جو ہے ڈسپرس کیا ہے میں ریکویسٹ کروں گا مخدوم رشید صاحب سے مسٹر محمد شاہبان صاحب سے کہ وہ آئیں اور یہ چیک ریسیف کریں محمد شاہبان کے پاس میں ریکویسٹ کروں گا محمد شاہب اشرف سے کہ وہ آئیں اور اپنا چیک ریسیف کریں میں ریکویسٹ کروں گا محمد احمد حسن سے کہ وہ آئیں اور اپنا چیک بصول کریں خاتین حضرات میں آپ کو بتانا چلوں کہ اکیس سے پینتالیس سال کے افراد اس سکیم کے لیے قرضے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں میں ریکویسٹ کروں گا ساجد اقبال آوان سے کہ وہ آئیں اور اپنا چیک بصول کریں محمد حسن سے کہ وہ آئیں اور اپنا چیک ریسیف کریں میں ریکویسٹ کروں گا سوکت حسین سے کہ وہ آئیں اور اپنا چیک ریسیف کریں میں ریکویسٹ کروں گا محمد حمزہ سے کہ وہ آئیں اور اپنا چیک ریسیف کریں میں ریکویسٹ کروں گا محمد افتخار